انسانی ہاتھ ایک بہت ہی کارامہ دورگن ہے آپ اپنے ہاتھ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہر چھوٹے سے لے کر بڑا کام آپ اپنے ہاتھ اور بازو کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کسی انسان کا ہاتھ کسی وجہ سے جسم سے الگ ہو جائے یا پھر کسی ہاتھ سے میں زائع ہو جائے میڈیکل سائنس نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے جی ہاں اب اگر کسی انسان کا ہاتھ زائع ہو جائے تو اس کو کسی دوسرے زندہ انسان یا پھر برین ڈیڈ پرسن کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اس پروسس کو ہم ہینڈ ٹرانسپلانٹ یعنی ہاتھ کا ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سرجیکل پروسس ہے جس کے دوران ایک انسان کے ہاتھ کو کسی دوسرے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے عام طور پر ڈونر کا ہاتھ کسی مردہ ڈونر سے لیا جاتا ہے اور اس کو ریسیور یعنی کے ریسیپینٹ کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جس کا ہاتھ کسی وجہ سے زائع ہو گیا ہو آج تک جتنے بھی ہینڈ ٹرانسپلانٹ سوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو ایل بو یعنی کے کہنی کے نیچے ہی انجام دیا گیا ہے حالانکہ اباب ایل بو ٹرانسپلانٹ بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے ہینڈ ٹرانسپلانٹ ایک نئی قسم کی آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے جہاں متعدد آرگنز کو ایک واحد فنکشنل یونٹ کے طور پر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جسے اب ویسکلورائز کامپوزیڈ ایلو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے ہینڈ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن دوسرے ٹرانسپلانٹ کی نسبت کافی لمبا چلتا ہے اور عام طور پر آٹھ سے بارہ گھنٹے تک رہتا ہے اس کے مقابلے میں ایک عام ہر ٹرانسپلانٹ آپریشن چھے سے آٹھ گھنٹے تک رہتا ہے سرجنس عام طور پر ہڈیوں کو سب سے پہلے جڑتے ہیں اس کے بعد وینز، آرٹریز، نرو، ٹینڈنز اور سکن کو جوڑا جاتا ہے ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے ریسیپینٹ کو دوسرے ٹرانسپلانٹ جیسے کہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ کی طرح میڈیسنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جسم ایمیون سسٹم کو ہمارے ہاتھ کے خلاف ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا یہ میڈیسنس ریسیپینٹ کی ایمیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آرگنز کی ٹرانسپلانٹ میں گزشتہ برسوں میں بہت ساری ترقی ہوئی ہے جس نے ان کو کافی حد تک قابلی برداشت بنا دیا ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد وسیب امانے پر ہینڈ تھرابی ہوتی ہے جس سے ریسیور کو ٹرانسپلانٹڈ ہاتھ کا کام دوبارہ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے وہ مریض جو ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے بعد میڈیسنس لینے اور باڈی تھرابی کروا چکے ہیں ان کو نئے ہاتھ یا بازو کو ایکٹیویٹ کرنے میں غیر معمولی کامیابی ملی ہے ایکوڈور میں 1964 میں ایک ہینڈ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا انسانی ہاتھ کے ٹرانسپلانٹ میں پہلی شارٹ ٹم کامیابی نیوزی لینڈ کے کلائن ہلم کے ساتھ ہوئی تھی جو جیل میں ہی ایک حادثے میں ہاتھ کھو بیٹھا تھا اور اس طرح سے یہ عمل پھر ترتیب میں شروع کر دیا گیا بازو یا ہاتھ دوبارہ حاصل کرنے سے مریض کی زندگی کے میار میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے جس سے وہ روز مرا کے کام انجام دے سکتا ہے جو شاید وہ پہلے نہیں کر سکتا تھا جاتے جاتے انٹرسٹنگ سائنس ٹاپکس کو 3D انیمیشن کی ذریعے سے لرن کرنے کے لیے ہمارے سیکنڈ یوٹیب چینل ڈی میسٹی فائنگ سائنس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور سکرین پر شو ہو رہا ہوگا شکریہ اللہ حافظ